آپ کے گھر والوں نے اپنی ہڈیوں پہ اس بیماری کو نہیں سہا ہوتا انہوں نے اپنی سکن پہ سہا ہوتا ہے اپنے مسلز پہ سہا ہوتا ہے لیکن ہڈیوں اور ہڈیوں کے اندر مکھ پہ نہیں سہا ہوتا تو آپ نے وہ بھی سہا ہوتا ہے اور ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ آپ اس طرح اس بیماری کی تکلیفوں کو جھلتے جھلتے یہاں تک پہنچے ہوتے ہیں اس کی میں چھوٹے سی مثال سمجھانا چاہوں گا اگر آپ میں سے کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو میرے پاس ایک بڑے سرکاری افسر آئے کہتے جی میں بائی پولر ہاں تو میں فلانے فلانے ڈاکٹر دا دوست بھی ہاں میں کیا تسی ہونا کلو علاج کرایا اور گا کہتے نہیں میں علاج کسی کونا نہیں کرایا تو ناتا دکلو کرانے میں صرف دوستی لی آیا آئے تھے وہ ڈائیبیٹکس انسٹیٹوٹ میں ڈاکٹر کو چیک کرانے تو انہوں نے کہا کہ چلو لیٹس کل ٹو برڈز بیت بان سٹون تو وہ مجھے بھی ملنے آگئے تو بتانے لگے کہ نہیں میں نے علاج کوئی نہیں کرانا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ مہینے میں بیس بائیس دن ان کا موڈ بہت اچھا رہتا ہے اور وہ سمان پہ اڑتے ہیں اور وہ بہت انرجیٹک ہوتے ہیں اور ان کی کارکتگی بڑی عالی پیمانے کی ہوتی ہے پھر سڈنلی پانچ چھے دن کے لیے ان کا موڈ ڈاؤن چلا جاتا ہے اور وہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتے ہیں اور وہ گھر والوں کو کہتے ہیں کہ کھانا باہر رکھ دو اور وہ اپنا سمارٹ فون بھی بند کر دیتے ہیں اور ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں اور چھے دن کتھن گزارتے ہیں اور کہتے ہیں پھر سڈنلی میرا موڈ واپس آتا ہے تو میں دفتر چلا جاتا ہوں پینڈنگ کام نپٹاتا ہوں اور پھر میں اڑی اڑی جاؤں ہوا دنال چلتا رہتا ہے تو میں نے کہا کہ آپ اس مسئلے کو حال کیوں نہیں کرتے کہتے ہیں آپ ڈاکٹر لوگ دے دوائیاں دیتے ہیں اس سے اچھے دن اتنے اچھے نہیں رہتے برے دن اتنے برے نہیں رہتے تو میں نے کہا تو کہ آپ کے بائیس دنوں میں تھوڑی تھوڑی جو خوشی ہے وہ کم ہو جائے لیکن آپ کے چھے دنوں میں جو عذیت ہے آپ اس میں سے نکل آئیں تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو بائیس دن ہوتے ہیں جس میں میں آسمان کے گوڑے پر اڑا ہوتا ہوں وہ مجھے اتنے عذیز ہیں کہ میں چھے دن پھانسی پہ جو لٹکا رہتا ہوں انہوں نے لفظ استعمال کیا سولی پہ لٹکا رہتا ہوں تو مجھے وہ قیمت ادا کرتے ہوئے کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا میں نے کہا لیکن یہ ایسے ہی نہیں ہوگا آپ کے چھے دن جو ہیں یہ بڑھتے جائیں گے جو کہ تکلیف دیں ہیں اور آپ کے جو بائیس دن ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے اور یہ پانسہ پلٹنا شروع ہو جائے گا کہتے ہیں اے میں تسی گلہ کر رہے ہو میں نے پوش کر لی تو انہوں پتہ ہے میں گریٹ بائیس دا افسر نہ تھے تسی میرے دن یہ گلہ نہ کروں تو آخر کار وہی خدشہ ہوا وہ آہستہ آہستہ وہ خراب آلے دن بڑھتے گئے وہ کبھی علاج میں نہیں آئے اور اخیر میں انہوں نے اسے سائیڈ کی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پیشنٹس اتنی تکلیفوں میں سے گزرتے ہیں لیکن بہالی کی طرف نہیں جاتے کیونکہ وہ یہ جو بیچ میں کچھ مومنٹس ایسے ہوتے ہیں جو نشے کے زیر اثر گزارتے ہیں ان کی خاطر وہ سارے دکھ پر داشت کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں اور اس عبدی خوشی سے وہ محروب رہ جاتے ہیں جو انہیں نشہ چھوڑ کے حاصل ہو سکتی ہے صرف ایمان لانے سے کہ وہ یہ ایمان لے آئے کہ ان کی خوشیوں کا دار و مدار نشے پر نہیں ہے ان کی خوشیوں کا دار و مدار ان کے خدا پر ہے جیسا بھی وہ خدا کو سمجھتے ہیں میں اس خدا کی بات نہیں کر رہا جس کو مذہب کے ثروع آپ پہچانتے ہیں میں اس خدا کی بات کر رہا ہوں جو آپ کا منچہا خدا ہوتا ہے ہم سب کا ایک منچہا خدا ہوتا ہے اپنی مرضی کا ایک خدا اور اس پہ واپس ایمان لانا کتنا مشکل لگتا ہے جو اس کائنات کی دھرکنوں کو چلاتا ہے اور ایک نشے پہ ہم ایمان لاتے ہیں جو ہمارے سامنے لوگوں کا بیڑا گرک کرتا ہے آپ رات کو جائیں پلوں کے نیچے لوگ سوئے ہوتے ہیں داتا صاحب کے اردگرد فٹ پاتھوں پہ لوگ سوئے ہوتے ہیں مانگ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں سردیوں میں سردی کی وجہ سے مر جاتے ہیں گرمیوں میں سے گرمی کی وجہ سے مر جاتے ہیں اور وہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی نشے کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں اس خدا کے پیچھے نہیں چل رہے ہیں جو ان کو عبدی سکون اور خوشیاں دے سکتا ہے سکتا ہے